بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیامین وائس کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو یہ جو تصویر اب کی سکرین پر چل رہی ہے اس کیڑے کا نام بگ ورم موت ہے کی تصویر ہے یہ کیڑوں کی دنیا کا ایک وہ نیاب کیڑا ہے جو فن تعمیر کا ماہر ہے جو ہی یہ کیڑا اپنے انڈے سے باہر آتا ہے یہ اپنے ارد گرد سلک کوکون کی چادر لپیٹ لیٹا ہے اس چدر کے اندر یہ اتنی دیر رہتا ہے جب تک یہ جوان نہ ہو جائے اپنی زنگی کو دوسرے شکاری جانواروں سے محفوظ بنانے کی خاطر یہ کیٹر پیلر اپنی سلک کوکون کو مزید مضبوط کر لیتا ہے ان چھوٹی چھوٹی درختوں کی ٹینیو سے یا جو کچھ بھی اسے میسر ہو اپنے آس پاس کے محول سے جب اس کا یہ ڈھانچہ یا لاگ ہاؤس تیار ہوتا ہے تو اسے کیسس کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ موت زیادہ تر کیس موت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ان ٹینیو کو بڑی خوبصورتی سے کاٹتا ہے اپنے مون سے اور اس لاگ آس کی صورت میں ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے اوپر نیچے اپنے جسم کے اوپر اس موٹ کے یہ کیسس جب تیار ہو جاتے ہیں تو یہ زیادہ تر جڑے ہوتے ہیں چٹانوں کے ساتھ درختوں اور ان کے پتھروں کے ساتھ لیکن یہ کیڑا ایک جگہ مستقل نہیں ٹھہرتا بلکہ اپنی خوراک کی خاطر اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے اور یہ کیسس منسلسل اس کی فاضت کرتے رہتے ہیں باقی جانوروں کے حملے سے ان کیسس سے خوراک کھانے کے لیے یہ اپنا سار باہر نکالتا ہے سامنے سے اور پھر اس کے اندر چھپا لیتا ہے جون جون یہ بڑا ہوتا ہے اس کے یہ کیسس بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جاتے ہیں اس کے کیسس کافی مضبوط ہوتے ہیں اور اگر کوئی پرندہ یا دوسرا جانور ان پر حملہ کرتا ہے کھانے کی گرز سے تو انہیں توڑنا کافی مشکل ہوتا ہے یہ بگ ورم موت اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ انہی کیسس کے اندر گزارتا ہے ان کیسس کا سائز ایک سینٹی میٹر سے پندرہ سینٹی میٹر تک کا ہوتا ہے اور ہر موت کا کیس اپنی ایک نمائیہ منفرد حیثیت رکھتا ہے اسپیشلی مادہ جب جوان ہو جاتی ہے تو اپنی باقیہ زندگی انہی کیسس کے اندر گزارتی ہیں لیکن نرح جوان ہونے کے بعد ان کیسس کو توڑ کر آڑ کر مادہ کو ڈھونڈتے ہیں ان سے ملاب کی خطر جب وہ آپس میں ملاب کرتے ہیں تو مادہ اپنے انڈے اپنے پرانے گھر کے اندر دیتی ہے اور جب ان انڈوں سے نئے بچے نکلتے ہیں تو وہ پھر اپنے لیے یہ بلکل اسی طرح کے نئے گھر جنے لاغ آس بھی کہتے ہیں اپنے لیے بنا کر ان کے اندر رہتے ہیں دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمٹ باکس میں ضرور دیں اور اگر آپ نے میرا چینل بنی امین وائز سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک با قیدگی کے ساتھ پہنچ سکے اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ